بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موڈر جناب آج ہے جمعہ اور جمعہ والدن کیا ہوتا ہے بھائی جتنے بھی ہفتے کے پورے کے آپ بھائیوں کے جو سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جمعہ والدن ایک ایسی ویڈیو میں بناتا ہوں جس کے اندر آپ تمام بھائیوں کے نام لیے جائیں اور آپ تمام بھائیوں کے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ دیے جائیں تو بھائی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر تمام بھائیوں کے جو کومنٹس ہیں میں وہ ریڈ کروں اور آپ بھائیوں کے جواب دے سکوں تو آپ تمام بھائی سے میری چھوٹی سی گزارش ہے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے سب سے پہلے جو ہمارے پاس سعید رامے صاحب کا سعید رامے صاحب ہمارے جو ہیں بہت پرانے سبسکرائبر ان کی ہر ویڈیو کے اندر سعید بھائی کا جو ہے کومنٹس آ رہا ہوتا کہ ناظر بھائی آپ کی بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ہمیں جو ہے کافی ساری جو ہے انفرمیشن ملتی ہے آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے تو آپ کی جو ہے اسی طرح ویڈیو بناتے رہیں اور ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو ب بہت شکریہ سعید بھائی تینکیو سو مچ کہ آپ اتنا پسند کرتے ہیں بھائی یہ محبت ہے آپ بھائیوں کی بہت بہت شکریہ آپ کا سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہیں اشفاق بٹی صاحب ہیں اشفاق بٹی صاحب لاہور سے ہی کہتے ہیں کہ ناظر بھائی اگر سندے کاربزار سے گاڑی لی جائے اور میں اس گاڑی کو پجاب لے جا کے سیل کروں تو کیا مجھے اس میں سے منافع ہوگا یا نہیں تو اشفاق بٹی صاحب میں یہ کہوں گ دیکھیں یہ منافع تو بلکل ہوگا کیونکہ سندھ اور پجاب کے ریٹ میں کافی فرق ہے یہاں کے اور وہاں کے گاڑی میں ایک لاہ روپے کا فرق ہے بڑی گاڑی کے اندر چھوٹی گاڑی کے اندر بھی کم از کم پچاس سا روپے کا تو فرق لازمی ہے تو بھائی دیکھیں باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر کہ آپ کو اس گاڑیوں کے بارے میں جان پہچان کتنی ہے تو بھائی کی گاڑی لے کے جائیں گے تو روزی دے گی اگر آپ پورے پیس گاڑی لے کے جائیں گے تو بھائی شاید روزی نہ بھی دے تو بلکل آپ اگر یہاں سے گاڑی لے کے جائیں تو بلکل آپ کو روزی دے گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا رضا کے حلال کرو بھائی اگر اس کے بعد نیچے ہم آ جاتے ہیں عمران صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں سواد سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور میں جو ہے کالج میں پڑھتا ہوں آپ کی ویڈیو جو ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سب آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کی ویڈ کراچی میں کوئی ایسا مکینک ہے جو سپورٹس کار بنا کے دے تو بھائی دیکھیں سپورٹس کار جو ہے بنوانی ہے وہ کس طرح کی بنوانی ہے مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے آپ نے لکھا نہیں ہے تو باقی یہ کہ سپورٹس کار اگر آپ نے بنوانی بھی ہے ڈینٹنگ پینٹے کا کام کروانا ہے انجن اس کے اندر ایکسرا ڈالنا ہے آپ نے الگ سے تو دیکھیں جی وہ ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے سواد میں بھی ہو جائے گا کراچی میں بھی ہو جائے گا جہاں پر بھی آپ کروانا چاہیں بالکل سپ تو بھائی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ریاض صاحب ہیں ریاض صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ نادر بھائی جو پچھلے سنڈے آپ نے ویڈیو بنای تھی اس میں بہت اچھی گاڑیاں ایڈ کی تھی پارٹ ون کے اندر بھی اور پارٹ ٹو کے اندر بھی تو پرانی گاڑیاں کوشش کیا کریں اسی طرح کی ایڈ کیا کریں تاکہ جو ہے ہم ان گاڑیوں کو جو ہے پرچیز کر سکے کیونکہ ہم یہاں پر گاڑیوں کا کام کرتے ہیں تو جو ہمیں اچھی آپ کی ویڈیو کا ویڈ کر کر رہے تو جو ہمیں اچھی گاڑیاں لگتی ہے تو وہ ہم آپ کی ویڈیو سے ہی خلیدتے ہیں تو بھائی بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مجھ اور سارے انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا بھائی جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈ کروں کیونکہ مجھے پتا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں میری جو دوست دیکھنے والے میرے بھائی ہیں پرانی گاڑیاں ہی دیکھتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں سنڈ کوئی بڑی گاڑی بھی چاہی ہو تو آپ نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ریکویسٹ بھی ویڈیو کے نرے ایڈ کروں گا بہت شکریہ سر ہے عرفان قادری صاحب ہے عرفان قادری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں رائی ونڈ سے رائی ونڈ میں ہوتا ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو ناظر بھائی بہت اچھی ہوتی ہیں اور میں ایک گاڑی پرچیز کرنا چاہتا ہوں کیا اگر میں کراچی آپ کے پاس آؤں تو کیا آپ کراچی سے مجھے گاڑی پرچیز کر کے دیں گے تو بھائی بلکل آپ کو جو بھی گاڑی چاہیے آپ کراچی آ جائیں میں آپ کو بلکل گاڑی پرچیز کر کے دوں گا اور باقی یہ ہے کہ جب بھی آنے سے پہلے آپ آئیں تو مجھے پہلے آپ نے دو تین دن بتانا ہے تاکہ آپ کے لیے میں کوئی نہ کوئی گاڑی ارینج کر کے رکھوں کیونکہ اگر تو وہاں سے آپ آتے ہیں تو اگر میرے پاس گاڑی کوئی نہ ہوئی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے پھر آپ کوئی آنے نہ پڑے گا تو بھائی جب بھی آئے کو کوئی بھی آئے گاڑی لینے کے لیے پہلے کال کریں پہلے مجھے بتائیں کہ نادر بھائی یہ گاڑی ہمیں چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ ارینج کر کے رکھوں گا پھر آپ آ کر دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے پیسوں میں گاڑی اچھی ہے اور جنون ہے تو پھر آپ ڈیل بنائیں جناب اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں یہ نادر بھائی ہیں نادر بھائی یہ میرے بہت پرانے سبسکرائیبر ہیں ان کا نام بھی نادر خان اور یہ گجرہ والا سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں گجرہ والا میں ایک شوروم پر کام کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا ہے اور جو ہے میں گاڑیوں کا سہر پرچیز کا کام کرتا ہوں اگر میں آپ کے پاس کراچی آؤں تو آپ مجھے کیا وہاں سے جو انویسٹر ریٹ والی گاڑیاں ہیں وہ پرچیز کر کے دیں گے تو بھائی دیکھیں انویسٹر ر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انویسٹر ریٹ پر گاڑیاں ملتی نہیں کیونکہ گاڑیوں کی جو پرائزز وہ بہت اوپر چلی گئی ہے مگر ابھی بھی کام کرنے کا ایک طریقہ ہے اچھی گاڑی لے لیا کریں جو اچھی گاڑی ہوتی ہے وہ لے لیا کریں وہ گاڑی پھر بھی جو ہے روزی روٹی دے جاتی ہے پورے پیسوں پر بھی لیں گے اچھی گاڑی لیں گے تو بیس پچیس تیس دار پر تو آپ کو بالکل دے جائی گاڑی تو باقی یہ ہے کہ پرائزز ز پسند آئے تو مجھے بتا دیجئے بہت شکریہ سعید صاحب ہیں سعید صاحب ہیں سعید صاحب کہتے ہیں کہ ناظر بھائی میں جو ہوں بھاولپور سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور بھاولپور کبھی آئیں میرے پاس اور ہمارے صد کھانا کھائیں تو سر بلکل میں بھاولپور آپ کے پاس انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میرا پجاب کی طرف چکر لگا تو میں لازمی اپنے بھائی کے پاس آؤں گا تو انشاءاللہ لازمی کھانا بھی کھائیں گے بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ آپ اتنی سپورڈ کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ بہت شکریہ بھائی اس کے بعد جو ہم نیچے آ جاتے ہیں تو نیچے جو ہے بھائی آج جو ہے تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہونے والی کبھی کومنٹس تھوڑے زیادہ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی لانگ ہوگی تو بھائی نیچے اگر ہم آتے ہیں تو اکبر صاحب ہیں اکبر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں راول پنڈی سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے راول پنڈی میں میں ٹیکسی درائیور ہوں ٹیکسی چلاتا ہوں مگر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پرانی گاڑیاں بہت مہنگی ہیں جیسے کہ سزوکی ایف ایکس سزوکی خیبر اور اس کے علاوہ جو ہے چھاسی اٹھاسی گرولا تو ان گاڑیوں کے جو ریٹ ہیں یہاں پر بہت ہائی ہیں اور پنجاب میں سندھ میں کراچی میں جو ہیں کیا ریٹ ہیں ان کے تو بھائی دیکھیں سر جی اکبر صاحب کراچی کے اندر جو گاڑیوں کے ریٹ ہیں وہ ہم اگر سزوکی ایف ایکس کا ریٹ لے لے سیں تو بھائی سزوکی ایف ایکس جو ہے آپ کو اچھی کنڈیشن میں مطلب کہ باہر سے شاور ہوگی اگر اندر سے جنون بھی ہوگی تو دو سوا دو لاکھ سے نیچے نہیں ملے گی اب تو گاڑیوں کی پرائزز بڑھ گئی ہے بہت زیادہ لوگوں نے تو پرانی گاڑیوں کی بھی یار پرائزز بڑھا دی ہیں تو بھائی اگر آپ لیتے ہیں خیبر خیبر اگر ٹاپ موڈل لیتے ہیں جیسے دو ہزار تکی خیبر آئی ہے دو ہزار نائنٹی نائنٹی ایڈ کا موڈل لیتے ہیں اچھی گاڑی لے گے تو کم از کم آپ کو چار سوا چار لاکھ روپے کی ملے گی اگر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیاسی کرولا یا اٹھاسی کرولا کی اگر چھاسی اٹھاسی آپ لیں گے تو چھاسی اٹھاسی کرولا آپ کو اچھی گاڑی ملے گی پانچ لاکھ روپے میں کم از کم پانچ لاکھ روپے سے نیچے نہیں ملے گی اٹھاسی تو خیر آپ کو چھے لاکھ تک جانا پڑے گا جو چھاسی ہے وہ آپ کو پانچ پہونے پانچ لاکھ روپے میں مل جائے گی تو بھائی یہ گاڑیوں کی پرائزز ہیں باقی آپ دیکھ لیجئے گا ڈیفنس میں رہتا ہوں اور میں فرس ٹیم آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہیں اور ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کوشش کیا کریں آنر سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی گاڑی جو ہے کس شہر کی ہے تو سر دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جو سنڈے بزار میں گاڑیاں آتی ہیں وہ سب کراچی کی ہی ہوتی ہیں کوئی کوئی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں جو ہے مطلب کہ کراچی کے باہر سے ایدراباد سے یا تھٹھا سے یا کئی اور سے بھی آتی ہیں مگر تقریباً 95% جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کراچی کی گاڑیاں ہوتی ہیں مگر کیا ہوتا ہے کہ یا لنبی ویڈیو ہو رہی ہوتی ہے لانگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل دے سکوں اور ٹچ اپ بغیرہ بتا سکوں انجین کی کپیسٹی بتا سکوں کیا ہے تو بھئی تین منٹ تو ایک ویڈیو پر لگ جاتے ہیں تو میں اس لیے جو ہے تھوڑی لانگ ویڈیو نہیں بناتا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکس جو ہے میں یہ بھی پوچھوں کہ بھائی کس سٹی کی یہ گاڑی ہے کاشف صاحب ہیں ہمارے پاس کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناظر بھائی میں پنجاب سے ہوں کیا سندھ نمبر کی گاڑیاں جو ہے سندھ نمبر کی گاڑیوں کے علاوہ جو ہے پنجاب نمبر کی گاڑیاں کراچی بزار کے اندر نہیں آتی تو بھائی دیکھیں پنجاب نمبر کی جو گاڑیاں ہیں دوست وہ یہاں پر جو ہے بہت کم ہوتی ہیں بزار کے اندر کہیں آپ کو ایک آدھی گاڑی ملے گی بزار کے اندر جو ہے سندھ پنجاب نمبر کی گاڑیاں یہاں پر نہیں ہوتی بہت کم گاڑیاں ہوتی ہیں جو ہے یہاں پر پنجاب نمبر کی گاڑیاں تو اسی لیے میں مجھے ملتی بھی جو میں آئی میں ایڈ کرتا ہوں تو بھائی جب بھی ملتی ہے پنجاب نمبر کی گاڑی تو میں لازمی ایڈ کرتا ہوں جیسے کہ آپ بھائی جانتے ہیں جب بھی مجھے پنجاب نمبر کی گاڑی ملتی ہے میں لازمی ایڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ نیس بھی کوشش کرتا روں گا جو جو گاڑیاں آئیں گی پنجاب نمبر کی میں ایڈ کرتا رہوں گا تینکیو سو مچ کے کے موٹرز کے نام سے ان کا شو روم ہے میرے کیا سے انہوں نے کہا ہے کہ ناظر بھائی آپ ہمارے شو روم پر آئیں کبھی اور آ کر ہمارے شو روم کی ویڈیو بنائیں ہمارا شو روم ہیدر آباد میں ہے تو بھئی دیکھیں ہیدر آباد تو چلو میں کبھی چکر لگا تو آپ کے بعد آ جاؤں گا کیونکہ دوست اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ یقین کرے کہ آؤٹ آف سٹی جائیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بھائی ہیدر آباد جاؤ اور آپ بھائیوں کے لئے ویڈیو بناوں جن جن بھائیوں کو بھائی لگتا ہے کہ میں کراچی سے باہر گاڑیوں کا جا کے ریویو بناوں تو آپ نے اس کومنٹس کے ویڈیو کے اندر کومنٹس لازمی کرنا ہے کہ ناظر بھائی آپ ان ان شہروں میں جائیں اور وہاں پر جا کے گاڑیوں کی ویڈیو بنایں تاکہ ہم پتا چل سکے کہ کون سے شہر میں گاڑی کا کیا ریڈ چل رہا ہے تو بھائی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ نے نیچے کومنٹس لازمی کرنا ہے تو بھائی اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں شیخ راشد صاحب ہیں راشد صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ناظر بھائی میں جو ہوں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں اور میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں میں ایک ٹیچر ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں کومنٹس بھی کرتا ہوں اور آپ کی ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر بھی کرتا ہوں تو سر تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا کہ اپنے بھائی کو آپ اتنی سپورٹ کرتے ہیں اور بھائی دیکھیں آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور جس مقام پہ آج میں ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور انشاءاللہ اسی طرح محبت بنائے رکھیں اپنے بھائی کے ساتھ میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں تک جو بھی انفرمیشن ہو گاڑیوں کی میں پنچھاتا رہوں کہ کون سی گاڑیوں کے ریٹ بڑے ہیں کون سی گاڑیوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں اور کیا کیا پرائز چل رہی ہیں تو بھائی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک کام کر رہا ہوں تو آپ بھائیوں کے ساتھ ہی جو بھی ہے کوپرنٹ میں کرتا رہوں گا اور بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیچے یہ ہمارے پاس ہیں ضمیر صاحب ہیں ضمیر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نادر بھائی میں جو ہوں راول پنڈی سے ہوں اور راول پنڈی میں یہاں کا ریائشی ہوں اور مجھے گاری چاہیے ہے سزوکی خیبر کیا میں کراچی آ جاؤں آپ مجھے پرچیز کر کے دیں گے میری رینج تین لاکھ روپے تک ہے تو ضمیر بھائی دیکھیں اگر آپ آنا چاہیں تو بلکہ آپ بلکل آ جائیں مجھے مسئلہ نہیں ہے مگر میں ایک چیز کہوں گا دیکھیں جو تین لاکھ روپے میں آپ گاڑی لیں گے سزوکی خیبر وہ اچھی نہیں ہوگی ایک تو شاور ہوگی اور جو ہے گاڑی کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہوگی آپ کو لے جا کر پھر کام کروانا بڑے گا تو میں جو ہوں آپ کو ایک مطلب کہ یہ کہوں گا کہ بھائی دیکھیں چار لاکھ روپے تک اپنی رینج رکھیں کیونکہ چار لاکھ روپے میں آپ کو اچھی گاڑی مل جائے گی آپ آ جائیں کراچی میرے ساتھ مل کے دونوں بھائی ڈونے گے یہاں پر جو بھی گاڑی اچھی ہوئی انشاءاللہ میں آپ کو بلکل لے کے دوں گا کیوں نہیں لے کے دوں گا بھائی یہ چینل آپ لوگوں کا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینل کو یہاں تک لے کے آئیں 2829000 میرے سبسکرائبر ہوگے تو جلدی سے آپ نے 50,000 سبسکرائبر کروانے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے ایک ڈیوٹ بھی کریں گے اور آپ بھائیوں کو میں ملنے بھی آؤں گا کیونکہ 50,000 سبسکرائبر کے اوپر جو ہے جب میرے 50,000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ پجاب کا چکر لگاؤں گا اور پجاب پر ٹور پر نکلوں گا اور سب بھائیوں سے انشاءاللہ میں پجاب ملوں گا جا کے بہت شکریہ تینکیسو مجھ جناب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تائر صاحب ہیں تائر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں جو ہوں میرے پاس ایک گاڑی ہے سنزوکی مہران 97 کا موڈل ہے اور یہ گاڑی جو ہے میں اب فروخت کرنا چاہتا ہوں یہ گاڑی میں نے سیل کرنی ہے اور مجھے جو ہے یورو چاہیے تو یورو گاڑی 2013 میں آئی ہے وہ کتنے کی مل جائے گی مجھے کراچی نمبر کی گاڑی سر دیکھیں 2013 کی جو یورو ہے اگر اچھی نسلی گاڑی لیں گے جنون گاڑی پوری انٹچ گاڑی لیں گے تو وہ آپ کو ملے گی کم از کم تیرہ کی یورو ساتھ لاکھ روپے گی کم از کم بداروں سوا ساتھ کی بھی مل سکتی ہے اگر تو آپ لیتے ہیں ٹچ اپ والی گاڑی جس کے اندر تین چار پیس ٹچ اپ ہوں کنڈیشن بھی تھوڑی سی ہلکی ہو تو دیکھیں جی تیرہ کی گاڑی آپ کو تقریبا ساڑھے چھ لاکھ روپے کی مل جائے گی ساڑھے چھ سے پونے ساتھ لاکھ روپے کے اندر یہ گاڑی مل جائے گی ہمارے پاک جو ہیں نیچے تنویر بھائی ہیں تنویر بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ناظر بھائی کون کون سی گاڑیوں کی جو پرائز ہے وہ اوپر گئی ہے اور کن کن گاڑیوں کی پرائز نیچے آئی ہے تو دیکھیں جی آسان لفظوں میں میں کہوں گا کیونکہ یہ بتاؤں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہوگی کسی بھی گاڑی کی جو پرائز ہے وہ نیچے نہیں آئی ہے سب گاڑیوں کی پرائز بڑی ہیں ہونڈا والوں نے پرائز بڑھائی ہیں ٹیوٹا والوں نے بڑھائی ہیں سزوکی والوں نے بڑھا دی اور کیا والوں نے بڑھا دی یہاں تک کہ جو کوریر کمپنیز ہیں جو کہ آپ لگا لیں کہ جنائٹڈ براو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا پنسپرل ہے انہوں نے بھی گاڑیوں کے ریٹ بڑھا دی ہیں بھائی سب گاڑیوں کے ریٹ بڑھے ہیں کسی گاڑیوں کے ریٹ کم نہیں ہوئے کیونکہ تین سے چار مہینے پہلے جب گاڑیوں کے ریٹ سب گاڑیوں پر ایک اکلاف روپے ریٹ کم ہوئے جب بجٹ آیا تھا تو بھائی اب دیکھ لیں پھر گاڑیوں کے ریٹ دگنے بڑھ گئے بلکہ دگنے سے بھی زیادہ بڑھ گیا اتنا ریٹ گاڑیوں کا بڑھ چکا ہے تو باقی یہ ہے کہ بھائی کسی بھی گاڑی کا ریٹ کم نہیں ہوا نیچے آ جاتے ہیں نیچے جو ہے ہمارے پاس فران صاحب ہیں فران صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ناظر بھائی میں پاکستان آرمی سے ہوں پر آپ کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آئی ہوتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میں نے آج تک گاڑی نہیں لی فرس ٹیم میں گاڑی لینا چاہتا ہوں اور آپ اپنا کونٹیک نمبر مجھے دے دیں اور میں جب بھی جو ہے گاڑی لوں تو میں آپ سے لازمی رابطہ کر سکو اور میں ابھی پیسے اپنے جمع کر رہا ہوں تو بلکل سر انشاءاللہ آپ بلکل جب بھی مجھے کہیں گے میں آپ کو کونٹیک نمبر دے دوں گا جب بھی آپ کو جو ہے گاڑی پرچیس کرنی ہے بلکل مجھے بتائے گا سر میں انشاءاللہ فرام صاحب آپ لازمی گاڑی لے کے دوں گا اور انشاءاللہ اچھی گاڑی لے کے دوں گا بہت شکریہ آپ کا سر کاسم صاحب ہیں کاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناظر بھائی میں ایک سرکاری مرازم ہوں اور اپنے بچوں کے لیے چھوٹی سی گاڑی لینا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے گاڑی لے کے دیں گے اور ایسی گاڑی لے کے دیں جس میں کام نہ ہو میرا بجھر ڈھائی سے تین لاکھ روپے ہے مگر کام والی گاڑی نہ ہو بھلے ایف ایکس ہو یا خیبر ہو یا پھر کوئی اور گاڑی ہو جو آپ کو بہتر لگے آپ مجھے وہ گاڑی لے کے دیں تو سر دیکھیں ڈھائی سے تین لاکھ روپے میں جو گاڑی اب ملے گی دیکھیں کوئی بھی گاڑی آپ لیتے ہیں اگر میں آپ کو بولوں کہ اس گاڑی کے اندر کام نہیں ہے تو اس گاڑی کے اندر بھی کام ہوگا ہر گاڑی کے اندر دوستو کام ہوتا ہے کوئی بھی گاڑی لے گے اس کے اندر کام لازمی ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں ہیں کبھی سسپینشن میں کام نکلایا کبھی انجن میں نکلایا کبھی گاڑی کی بوڈی میں کام نکلایا تو پرانی گاڑیاں ہیں کام تو دیکھیں جی ہوتا ہے باقی یہ کہ کوئی بھی پرانی گاڑی ایسی نہیں ہوتی کہ یار گاڑی میں کام نہ نکلے جو لوگ گاڑی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس گاڑی کے اندر کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے فروخت کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہوتا ہے مگر کچھ گاڑییں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مینٹین گاڑیاں ہوتی ہیں جن گاڑیوں کے اندر جو ہے کام وغیرہ نہیں ہوتا مگر ایک چیز ہے کام لازمی ہوتا ہے کیونکہ یا بریک کا کام نکل آیا یا آئل تیوننگ کا نکل آیا یا کوئی نہ کوئی باڈی میں نکل آیا تو کام بھائی دیکھیں کام لازمی ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ جب بھی گاڑی پرچیز کریں دیکھ وال کے لئے تو کام وغیرہ تو بھائی ہر گاڑی میں ہوگا باقی یہ ہے کہ سر بلکل آپ کو میں گاڑی لے کے دوں گا جب بھی آپ کو گاڑی چاہی ہو تو میں انشاءال آپ کو گاڑی لے کے دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو بھائی دیکھیں یہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں سے ایک دو کیڑیاں اوپر چڑھ گئی ہیں اور مکھیاں بھی تنگ کر رہی ہیں کیا کریں پنکھا چلا نہیں سکتا میں اگر پنکھا چلاوں گا تو وہ مائک میں شور آرہا ہوتا ہے تو پنکھا بھی بند کیا اور دو مکھیاں اور انہوں نے حملہ کر دیا بعد ہم بات کرتے ہیں نیچے آجاتے ہیں عزیز بھٹی صاحب ہے عزیز بھٹی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ نادر بھائی میں جو ہوں پنجاب سے ہوں اور میرے پاس آپ آئیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں میں آپ سے پلیز ایک بار ملنا چاہتا ہوں تو عزیز بھائی موسٹ ویلکم انشاءاللہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے میں انشاءاللہ لازمی اپنے بھائی کے پاس آوں گا جب بھی پنجاب چکر لگا بھائی جتنے بھی بھائی ہیں میں نے لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے جب میں یہاں کراچی سے ہنگلوں گا تو سب کو ملتے جاؤں گا یا تھٹھا سے حیدر آباس سے جتنے بھی بھائی ہیں میں انشاءاللہ سب کو ملوں گا عزیز بھائی آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ یار آپ اتنی love you محبت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ میں انشاءاللہ اپنے بھائی کے پاس لازمی آوں گا بھائی کے بعد ہم نیچے آجاتے ہیں تو امداد صاحب ہیں ہمارے پاس ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میرے جو بیٹے ہیں وہ آپ کے بہت بڑے سین ہیں تو آپ ہمارے پاس لازمی آئیے گا تو امداد بھائی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لازمی آؤں بھائی جب بھی آؤں گا انشاءاللہ سب بھائی سے ملوں گا کسی کو بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا سب بھائی سے میں انشاءاللہ ملوں گا بہت شکریہ صاحب تینکیو سو مچ تو بھائی اس کے بعد جو ہم آ جاتے ہیں خالد بھائی ہیں خالد بھائی اچھا بھائی یہ لاسٹ کومیٹس ہے خالد بھائی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نادر بھائی سندے کار بزار کے اندر دو ہزار چھ سات آٹھ کی جو جی ایل آئی ہے اس کی کیا پرائزز ہیں جینول گاڑی کی تو بھائی دیکھیں جینول گاڑی جو ہے مکمل وہ ملنا تو مشکل ہے اگر ملے گی بھی دو ہزار چھے کی جینول گاڑی آپ کو پندرہ لاکھ روی ملے گی جی ایل آئی اگر ایکسل آئی لے گی دو ہزار چھے کی تو وہ آپ کو ایکسل آئی دو ہزار چھے کی ملے گی تقریبا تقریبا ساڑھے تیرہ تیرہ لاکھ روی کی جو ایکسل آئی ہے تیرہ کی بھی ملے گی بھائی ساڑھے تیرہ لگا لیں کیونکہ شاور گاڑیاں یہاں بارہ بارہ کی بک رہی ہیں تو بھائی یہ جو ہے گاڑیوں کے ریٹ ہیں دوستو تو آج کی جو ویڈیو تھی بھائی یہی ویڈیو تھی آپ تمام بھائیوں کے جو کومنٹس سے میں نے ریڈ کر کے لے رکھے ہوئے تھے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اس میں آپ بھائیوں کے تمام بھائیوں کے میں کومنٹس جو ہے ریڈ کروں تو آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مچ اگر آپ بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو انفرمیشن آپ تک پہنچی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے جو بھائی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر اول پہ کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آ بھائی تو پہنچ سکے اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے اللہ ہماری